اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کو بنانے سے کہوں گی اس ٹاپلٹ سپنج ویڈاؤٹ اوون کے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح بنائے جاتا ہے بہت ایزی لیے بن جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اوون ہی ہو تو آپ اس کو بنائیں گے آپ اس کو ارام سے اپنے گیس کی چولے پر بھی بنا سکیں سب سے پہلے ہم ڈرائی انگریٹنز ایٹ کریں گے سب سے پہلے میں اس کے اندر ایٹ کروں گی دو کپ میتا اس کے بعد میں اس کے اندر ایک کپ چھوٹا ایٹ کروں گی کوکو پاوڈر کا اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ایک کپ بھر کے پسی ہوئی چینی میں نے اس میں آئسنگ شوگر ایٹ کی ہے آپ اس کے اندر آم گھر کی چینی پیس کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ون ٹی سپون بھر کے ایٹ کریں گے بیکنگ پاوڈر کا اور اسی طرح 1 ٹی سپون بھر کے ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے بیکنگ سوڑا کا اور اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے چھان لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی ایک لمپ باقی نہ رہے ہاں جی اب آتی ہے بھاری ڈرائی انگریئنٹس دھونے کے بعد ویٹ انگریئنٹس کی یہاں پر میں نے اب لیے ہیں دو انڈے روم ٹمپریچر کے اوپر آپ نے انڈر اگر فریج میں رکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو باہر نکال کے رکھے اس کے بعد اس کے اندر ایٹ کریں گے ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ ہینڈ بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس کو ویس کی مدد سے ہی سارا مکس کروں گی اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ایک کپ آئل روم ٹمپریچر کے اوپر اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایک کپ ہی ایٹ کروں گی بٹر چھوٹا کپ اتنا آپ نے لینا ہے بٹر بہت زیادہ ملٹ نہیں ہونا چاہیے بہت گرم نہیں ہونا چاہیے بس نومل ہونا چاہیے اس کے بعد ون ٹیبل سپون بھر کے ہم اس کے اندر وینگر یعنی کہ سرکا اٹ کریں گے اور اس کے بعد ان چیزوں کو مکس کریں گے ہینڈ ویسک سے یہ ہوتا ہے کہ آپ رام سے اپنا ایزیلی کام کر سکتے ہیں پیٹر سے جلدی کام ہو جاتا ہے لائٹ نہ ہو لائٹ کے شوزوں تو آپ اس کو ہینڈ ویسک کے مدد سے کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم ایک کپ بھر کے نین گرم دودھ کا اس کے اندر ایٹ کریں گے اور اس کا اچھا سا ایک سمودھ سا بیٹر بنائیں گے اس طرح کا بیٹر آپ کا تیار ہونا چاہیے جس میں کوئی ایک لمپ بھی نہ ہو بلکل سمودھ لی ایک ایک چیز اس کے اندر مکس ہونی چاہیے اور یہاں پہ ہمارا بیٹر ہو گیا ریڈی اب میں تیار کروں گی مولٹ اس کے اندر ہم نے بیک کرنا ہے اس مکسچر کو سب سے پہلے آپ نے موڑ لینا ہے کسی بھی سائز کا موڑ لے سکتے ہیں کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر میں نے آئل سے گریس کر کے پارشمنٹ پیپر لگا دیا تھا اور جو مکسچر میں نے بنایا ہے وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی سارا اگر آپ اوون میں بنا رہے ہیں تو آپ نے پری ہیٹ کر دینا اوون کو ٹونٹی منٹس کے لیے ون سینٹی ڈگری ریڈ کے اوپر میں اس کو اوون میں نہیں بنا رہی میں نے پتیلہ لیا ہے پتیلے کو میں نے بیس منٹ پہلے تیز آنچ کے اوپر اچھا سا گرم کر لیا تھا اور اب میں نے اس کی آنچ جو ہے وہ بلکل آہستہ کر دی ہے اور اب میں اس کو تقریباً تیس منٹ کے لیے بیک کروں گی لیکن درمیان میں آپ نے تھوڑا سا چیک کر لینا ہے اگر یہ بن گیا ہوا تو آپ اس کو باہر نکال سکتے ہیں اوکے جی یہاں پر میں نے مکسچر سارا ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو ایک دفعہ یا دو دفعہ اس طرح ٹیپ کروں گی تاکہ اس کے اندر کے کوئی ببلز ہیں تو وہ نکل جائیں آپ نے بھی جب بھی اس طرح بیک کرنا ہے تو آپ نے اس کو ضرور یوں ٹاپ ٹاپ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کے ببلز جو ہے وہ نکل جائیں کوئی بھی پرانا دیکچہ لے کر آپ اس کو اپنے بیکنگ کے لیے سپیسیفک رکھ سکتے ہیں اس طرح کا ایک سٹینڈ آپ نے لینا ہے ہر گھر میں ہوتا ہے نہیں تو کچھ بھی پلیٹ نیچے رکھ کر آپ اس کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے اپنے مکسٹر کو اور اس کے بعد ہم اس کو ڈھک دیں گے 30 منٹس کے لیے بلکل لو فلیم کے اوپر اوکے جی 30 منٹس گزر گئے تھے یہ ہمارا اچھا سا جو ہے وہ سپانچ ریڈی ہو گیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مجھے ویسے ضرورت تو نہیں تھی کہ میں اس کے اندر مار کے دیکھوں مجھے نظر آ رہا تھا کہ پک گیا لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک دفعہ اس کے اندر نائف ڈال کے دیکھئے بلکل ساف بہر آئی ہے اب ہم اس کو اس میں سے نکال لیں گے سپانچ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا تھینک یو